اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ زوال زوال ایک طرح سے ہمارے ملک پہ آ رہا ہے اور لوگوں کی جو سائکی وہ اتنے ڈپریس ہو چکے ہیں لوگ ہمارے پاکستان کے جو لوگ اچھے اور سچے مسلمان ہیں ان کو تو اپنی طرح کا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ یہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کا خدای حافظ میرے جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ان دی میڈل ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں جو لوگ ایک طرف گئے ہیں وہ تو شاید بہتر ہیں لیکن میرے طرح کے لوگ میرے خواہد سے کچھ زیادہ ہیں اس ملک کے اندر یہاں پوری دنیا میں آپ کہہ لیں کہ جو کہ جو آپ نے پچھلے شو میں بھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہم صرف لا تک پہنچے تھے اور اس کے آگے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ جو جب کہیں گے تو اس کے بعد ہماری اور ہماری آڈینس ہے جو لوگ سنتے ہیں اس چو کو فالو کرتے ہیں اور جو ہمیں ایس ایم ایس بھیجتے ہیں فونز کرتے ہیں وہ بھی اس پوائنٹ تک شاید پہنچ گئے ہوں اور اپنی اکل کے اندر اپنی سوچ کے اندر اپنے اس سارے فینومنہ کو سمجھنے میں تو یہ جو زوال پاکستان کے اوپر آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے علماء ہیں جو دینی تعلیم دینے والے یا دینی ارگنائز ریلیجن کی صورت میں یا نیو ورلڈ آرڈر کی سپانسرڈ یہ جو گروپس نکلے آ رہے ہیں جن کے پاس اسلاح بھی ہے ریڈیو سیٹس بھی ہیں مزائلز بھی ہیں اور کہنے کو یہ پاڑی لوگ ہیں لیکن ان کے پاس ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو لیٹسٹ امریکن ایکوپمنٹ ہے اور ہر چیز ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک مولوی حضرات ہیں جو کہ کسی بھی چیز پر فتوہ دیتے ہیں کچھ دن پہلے آپ کے اوپر بھی کچھ انہوں نے فتوے دیئے ہیں اور اب یہ بھی کہا گیا کہ آپ کافر ہیں اور یہ واجب القتل ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں فلوٹ کر رہی ہیں تو یہ کیا سارا اس زبال کا حصہ ہے اقبال اس کے پر میں کیا کہتے ہیں یہ جو اتنی اتنی زیادہ ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹس جو آگئے ہیں اور ایک گڑمٹ سا ہوگیا ہے کہ ہمارے ایک عام انسان تو چوز کر رہی نہیں سکتا کہ وہ کہاں جائے کس طرف جائے دیکھو علی یہی بات جو بات ہم نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ اس ابلیس اس دجال کے نظام کی سب سے بڑی سٹرنٹ یہی ہے کہ دیئر ایبیلٹی ٹو کریئٹ کنفیشن دس انفرمیشن اور جھوٹ کے ذریعے یہ اتنی دھند کر دیتے ہیں اتنی کنفیشن کر دیتے ہیں کہ انسان کو سیدھا راستہ سرات مستقیم نظری نہیں آ رہا ہوتا یہ جو چینلز ہے جو ہمارے پاکستان کے اپنے نیوز چینلز اور خاص طور پر یہ اس طرح کی ڈاکٹرین کو یہ لوگ بھی کیا ہے اس نیکسس کا حصہ ہے دیکھیں بہت سارے لوگ اس سسٹم میں نادان دوست کی حیثیت سے رکھتے ہیں بہت دانہ دشمن بھی ہے اور بہت سے لوگ نائیو ہیں بے وقوف ہیں جنمنلی برے لوگ نہیں ہیں اچھے لوگ ہیں لیکن وہ سسٹم کو یا سمجھتے نہیں ہیں سسٹم کو یا ابھی اتنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں پاتا ہے کہ اس سسٹم کو رزسٹ کر سکے سو وہ اس سسٹم کے ساتھ گزارہ کرتے ہیں وہ نیپولین نے کہا تھا کہ اگر آپ کو حقیقت نہیں چاہتے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کی پوری ڈیزائر کے ساتھ اس سسٹم سے تصادم لے اور دوسری طرف جب معاشرے کا سیولیزیشن کا تہذیب کا زوال آتا ہے تو سب سے پہلے جو اس کی اشرافیہ ہے جو الیٹ ہے اس معاشرے کی اس میں زوال آنا شروع ہوتا ہے اس الیٹ سے آپ کیا کہتے ہیں جو ہمارے ملک کے جو الیٹ ہیں وہ تو معاشرے کی اشرافیہ کیا ہوتی ہے وہ اشرافیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں جو معاشرے کو آئیڈیاز دیتے ہیں تھوٹ پروسس دیتے ہیں جو نیا فیشن شروع کرتے ہیں جو نئے آئیڈیاز کو لے کر آتے ہیں جو نئے لاؤز بناتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو ملک کے لاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں جو دین کی رہنمائی کرتے ہیں روحانی رہنمائی کرتے ہیں یعنی اس میں ریلیجیس ایلمنٹ بھی ہے سپریچول ایلمنٹ بھی ہے اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں بیروکرسی بھی ہے رولز بھی ہیں آم فورسز کی قیادت بھی ہے اور سب زبال پذیر ہیں اور سکولرز بھی ہیں دانشور جنہیں آپ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپینین میکرز ہیں اور آج کی دور کے لحاظ سے یہ میڈیا کہلاتا ہے یہ سارا اشرافیہ ہوتا ہے پوری معاشرے کا جو معاشرے کے 99 فیصد افراد ہوتے ہیں وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جو اپنے معاشرے کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں جو اپنے دی ٹو دی سروائیول میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہائر ویلیوز کی طرف ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملتا تو اللہ کے بندے معاشی قہد سے ایکنومک کرائسس سے اتنا پریشان نہیں ہوتے جتنا قہد و رجال سے ہوتے ہیں قہد و رجال کا مطلب ہے کہ انسان ختم ہو گئے جو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہو کہ لوگ پریکٹیکلی پوچھتے پھرتے ہیں کہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی کوئی ہم اچھا سکولر بتا دیجئے جس سے ہم جا کے بات کریں کوئی سپریچول گائیڈ آج مل جا ہے ہم کو آج کیوں حضرت مہیندین چشتی اور حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ ہمیں نظر نہیں آتے کیوں ہمیں احمد بن حنبل مالک اور شافی جیسے امام ابو حنیفہ جیسے علماء نظر نہیں آتے کیوں مجدد الفسانی جیسے علماء نظر نہیں آ رہے ہمیں کیوں علامہ اقبال جیسے دانشور پیدا ہونا بند ہو گئے یہ تمام کی تمام نشانیاں ہوتی ہیں کہ معاشرہ بزاتے خود ایک زوال پذیر معاشرہ ہے ایک زوال اس میں آیا ہوا ہے اور اس کو ایک ریڈیکل انقلاب اور ریولوشن کی ضرورت ہے دیکھئے یہ پرابلم اقبال کے دور میں بھی تھی اس زمانے جب اقبال نے شاہری کی ہے تو ظاہر ہے اس معاشرے کا انہوں نے پورا ڈائگنوسس کیا ہے پورا علاج کیا ہے اس زمانے میں جو معاشرے کی اشرافیہ تھی اور سب سے زیادہ اشرافیہ میں جو کرٹیکل ایلمنٹ ہوتا ہے وہ علماء کا ہوتا ہے سکالرس کا ہوتا ہے سکالرس اگر کرپٹ ہو جائیں سکالرس اگر کمپرمائز کر جائیں سکالرس اگر بادشاہوں کے درباری ملنا بن جائیں سکالرس اگر وہ بن جائیں جو بادشاہوں کے درباروں پر کھڑے ہوکے بینیفیٹس, پرکس, پریلیجز, نوکری, منیسٹرشپ اور سینٹ کے انتخابات کے لیے کیمپیننگ شروع کر دیں تو یہ بڑا تاریخ علماء ہوتا ہے یہاں دارک ٹائم یہاں دارک ٹائم اور یہاں ہاں 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 اور ہاں 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 اکبال کا پاکستان جی ڈاکر صاحب آپ کہہ رہے تھے تو پروسسس ہے کہ جب معاشرے کے علماء یعنی ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل پر خلیفہ وقت کے خلاف بادشاہ وقت کے خلاف فتوہ دینے کی وجہ سے ان کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لائے گیا اور حکم دیا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ ان کو کوڑے مارے جائیں جب امام احمد بن حنبل پر کوڑے پڑتے تھے اور وہ ایسے کوڑے تھے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی کوڑا مارا جائے تو ہاتھی بھی چیخ پڑے تو وہ اس کے اوپر امام احمد بن حنبل کوڑا کھاتے تھے اور ایک ڈاکو کو دعا دیتے تھے اب لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ جب آپ کو کوڑے پڑتے تھے تو آپ اس ڈاکو کو دعا کیوں دیتے تھے تو امام کہتے ہیں کہ جب مجھے زنجیروں میں باندھ کر بادشاہ کے دربار کی طرف لائے جا رہا تھا تو سامنے سے اس ڈاکو کو زنجیروں میں باندھ کر لائے جا رہا تھا اور وہ ڈاکو میرے پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام میں نے کوڑوں کے خوف سے ڈاکے ڈالنے نہیں چھوڑے آج وقت کا امام جا رہا ہے ذرا ہم یہ دیکھیں کہ کوڑے کھا کے اپنا فتوہ بدلتا ہے کہ نہیں تو جب امام کو کوڑے پڑتے تھے تو وہ اس ڈاکو کو دعا دیتے تھے کہ اس نے میرا امان مضبوط کر دیا یہ کیریکٹر امام ابو حنیفہ بارش میں کہیں جا رہے تھے تو فسلنے لگے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے اچھا کچھ بچے کھیل رہے تھے جو فسلنے لگے تو امام نے بچوں سے کہا کہ بیٹا دھیان سے ذرا فسلنا نہیں تو ایک بچہ مڑ کر امام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے امام ہماری فکر نہ کریں آپ نہ فسل لیے گا آپ فسل گئے تو امت فسل جائے گی تو علماء کا یہ رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے یہ ذمہ داری ہوتی ہے جب حضرت نظام الدین اولیہ دہلی میں ہیں اس وقت آس پاس دہلی کا جو ظالم بادشاہ ہیں بادشاہ تغلق جس نے ان کو ڈیتھ ریٹ دیا اس وقت کے بڑے بڑے درباری مولویوں نے بادشاہ کے ساتھ مل کے حضرت نظام الدین اولیہ کے خلاف فتوہ دے دیا کہ یہ کافر ہیں بلکل وہی معاملہ جو وقت کا ریفارمر ہوگا اس کے خلاف فتوے آئیں گے جو درباری مولوی ہیں جو تنخواہ لیتا ہے بادشاہ سے اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور اس زمانے کے جو انہوں نے ارگنائز ریلیجن اپنا بنایا وہ ہوتا ہے تو تغلق نے ایک فتوہ ایک حکم لکھ کے بھیجا اپنا حضرت نظام الدین اولیہ کے پاس کہ میں دیلی سے باہر جا رہا ہوں میرے واپس آنے سے پہلے آپ دیلی خالی کر دیں اور میں تلوار سے آپ ہی گردن اتار دوں گا نظام الدین اولیہ جلال میں آ گئے انہوں نے بادشاہ کے اس خط کے اوپر لکھ دیا فارسی میں ہنوز دلی دورست ابھی دلی بہت دور ہے اب اردو اور فارسی میں مہاورہ بن گیا یہ کہ جو کام نہیں ہونا ہوتا اس پر کہتے ہیں کہ ہنوز دلی دورست ابھی تو بہت دور ہے دلی دیکھیں گے اور جب یہ نظام الدین اولیہ نے یہ خط بادشاہ کے پاس واپس بھیجا اور یہ بادشاہ کی بڑی توہین تھی کہ اس کے خط کے اوپر لکھ دیا انہوں نے کاٹ کے اس کو ہنوز دلی دورست تو وہ جلال میں آ گیا غصے میں آ گیا اس نے کہا کہ میں جا کے دہلی میں نظام الدین اولیہ کا سر قلم کروں گا اور مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس محل میں وہ تھا وہ محل گر گیا اور بادشاہ وہاں دفن ہو گیا مر گیا یعنی پریکٹیکلی نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کی وہ بات کہ ہنوز دلی دورست ثابت ہو گئی کہ دلی بہت دور ہے تمہاں بھی قریب بھی نہیں پہنچ سکو گئے تو دیکھیں زمانے کو سنبھالنے والے حضرت مجدد الفستانی اکبر نے جب دین الہی شروع کیا تو دین الہی نے پورے ہندوستان میں کئی سو سال کی مسلمان حکومت کی پریکٹیکلی اس نے جڑھ نکال دی بائی ڈوئنگ کہ اس نے نیا دین شروع کیا جس کے اندر ہندویزم یہودیت عیسائیت اسلام کو ملا کے پریکٹیکلی ایک ایسا مذہب کہ جو دین الہی کے نام سے اس زمانے کی انلائٹنڈ موڈریشن آپ سمجھ لیجئے یعنی اس میں اس نے کہا کہ صاحب مسلمان ہندووں سے شادی کریں گے اکبر نے اپنے آپ کو خدا کیلوانا رسول کیلوانا نبی کیلوانا شروع کر دیا اور جو اس کو سجدے نہ کرے اکبر سجدے کیے جاتے تھے اکبر کو سجدے نہ کرے ان کو مرواتا تھا اتنا طوفان مسلمانوں پر حج ممنوع کر دیا اس نے گائے کی قربانی ممنوع کر دی مسلمانوں میں جو شریعت کے حکمات تھے ان کی دھجیاں اڑا دی لیکن مجدد الفستانی نے اس وقت کیا سٹینڈ لیا بادشاہ نے ان کو جیل میں بند کروایا ان کے خلاف سختیاں پابندیاں کروائی گئیں تمام ہندوستان میں لیکن مجدد الفستانی نے جو سٹینڈ لیا جس کے نتیجے میں ہندوستان میں دین بچ گیا اور آنے والے وقتوں میں کئی سو سال تک اسلام اپنی اروج کے ساتھ قائم اور آج ہم اگر مسلمان ہیں تو مجدد الفستانی کی برکت سے اگر وہ مجدد الفستانی کی برکت سے اگر وہ اکبر والا دین چلتا رہتا تو چاہید مغلوں کے پہلے دوسرے حکمران کے دور میں ہی اسلام کی پوری جڑ نکل جاتی جڑ ختم کر دی جاتی تو دیکھیں جو معاشرے کی اشرافیہ ہوتی ہے جو علماء ہوتے ہیں پریکٹیکلی ان کا سٹیٹیجک رول ہوتا ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں مثال دینے کا مقصد یہ تھا آپ کو کہ جب کسی معاشرے میں زوال آیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ اس میں علماء ایسے پیدا ہوئے ہیں جو علماء سو زیادہ ہیں علماء حق کم ہو گئے علماء حق ہمیشہ رہتے ہیں ختم نہیں ہوتے لیکن علماء صوب ان کو کہتے ہیں کہ وہ عالم جو بادشاہوں کے درباروں پر کھڑے ہوتے ہیں جو فرقہ وارانہ جنگیں کرواتے ہیں مسلمانوں میں مسلک کی بنیاد پر قتل و کفر کے فتوے دیتے ہیں عمر کا تفرقہ کر دیتے ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو وہاں بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو سید تو مسلمہ بھی ہو کہیں ذاتیں ہیں اقبال نے جو شیر کہا ہے کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہیں ذارتیں ہیں کہ ملتوں قوم و فرقوں میں تم بٹے ہوئے ہو آج بھی ہمارے یہاں فرقہ وارانہ بنیاد پر جو خوریزی ہو رہی ہے جو فتوے بازی کا سلسلہ ہے یہ اتنا تکلیف دے اس کی مطلب اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ یہ ایسے علماء سو زیادہ ہو گئے ہیں علماء حق کم ہو گئے ہیں جو صوفیہ روشن زمیر تھے وہ ایسے اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر جو لاکھوں کو سنبھال کے رکھتے تھے جن کے وجود سے آج تک فیض جا رہی ہے شیخ عبدالقادر جلانی نظام الدین اولیاء مہین الدین چشتی بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس جیسے فقراء آج نظر نہیں آتے ہیں بھی تو چھپے ہوئے ہیں تو اقبال نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ جو چھپے ہوئے ہیں باہر آئیے نکل کر خانقاؤں سے ادا کر رسم شبیری اب خانقاؤں میں بیٹنے کا وقت نہیں ہے باہر آؤ کیونکہ جو خالی انوارمنٹ ہے نتیجہ یہ ہے کہ جب علماء حق نہیں ہیں اور فقراء کامل نہیں ہیں تو ان کی جگہ پر جالی پیر اور جالی مولوی آگئے ہیں اور انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہائی جیک ہو گیا دین تو اقبال نے جتنا شدید حملہ کیا ان لوگوں کی اوپر جس کی وجہ سے اقبال کے خلاف اتنا بڑا طوفان کھڑا ہوا فتوے بازی کی گئی مولوی اور پیر دونوں اکٹھے ہو گئے کہ جو پیر جالی تھے اور مولوی علماء سو تھے برے علماء تھے انہوں نے اتنا فساد برپا کیا اقبال کے خلاف لیکن اقبال نے اسرار خودی میں ڈیریکٹ اٹیک کیا ان لوگوں کو اس زمانے کے وہ سکولرز کے جو کانگریس کے ساتھ مل گئے تھے جو انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے کانگریسی مولویوں نے تو پاکستان کی بنانے کی مخالفت کی اقبال کی مخالفت کی تاجازم کی مخالفت کی آج بھی جو کانگریسی مولویوں سے وابستہ لوگ پاکستان میں بستے ہیں جن کا تعلق ابھی تک اسی کانگریس کی مولویوں کے ساتھ ہے وہ آج بھی کہتے ہیں وہ کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے لا حول ولا قوت انہوں نے پاکستان کو نہ بنایا نہ تسلیم کیا آج بھی تسلیم نہیں کرتے اور جو جنون علماء ہیں یعنی مولانا سرفراز نعیمی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فتوہ دیا ان کو شہید کر دیا مولانا گلحسن ہے پشاور میں جنہوں نے ان کے خلاف فتوہ دیا جن کو قتل کر دیا جن کو شہید کر دیا تو یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوا ہے علماء حق رہے ہیں لیکن تھوڑے رہے ہیں ان کو الیمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جب بھی حق کی آواز کھڑی ہوگی علماء سو اس کے خلاف چاہے وہ دہشتگردوں کے ذریعے کریں چاہے فتوہ کے ذریعے کریں چاہے قانون کے ذریعے کریں چاہے جوڈیشری اور لوگ کو استعمال کریں چاہے سسٹم کو یوز کریں کیونکہ یہ ہمیشہ سے اورگنائز کلرجی کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو حکمران وقت کے ساتھ اپنے وقت کی طاقت کے ساتھ اسوسیئٹ کر لیتے ہیں بینیفٹس اور پرکس اس سے لیتے ہیں جنہوں نے اکبر کے ساتھ مل کر اکبر کے دینِ علائی کو جسٹیفائی کر دیا اس وقت بھی تو مولوی موجود تھے لیکن مجردد الفرسانی وز ون جنہوں نے سٹینڈ لیا جنہوں نے مغل جنہوں نے ان پہلے بادشاہوں کے اس کفر اور ظلم کو جسٹیفائی کیا جو درباروں میں بیٹھتے ہیں لیکن عظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے سٹینڈ لیا ان کے خلاف تو سٹینڈ لینے والے بھی ہوتے ہیں اور درباری مولوی بھی ہوتے ہیں اور درباری مولویوں کی کسرت ہوتے ہیں اور یہ صرف یہاں نہیں ہے امام احمد بن حنبل کا واقعہ جو ہم نے آپ کو سنایا اس سے پہلے بھی تمام ہر دور میں یہی ہوتا تھا کہ چند آخری علماء رہ جاتے تھے سٹینڈ لینے والے ایک آل باقی بڑے بڑے علماء کمپرومائز کر جاتے تھے پریشر میں آکے خوف کی وجہ سے جان و مال کا خطرہ ہوتا تھا بادشاہ وقت ظلم اتنا ہوتا تھا تو اقبال نے جو علمی جو اپنا اسرار خودی میں ڈیفائن کیا ہے اشرافیہ کو پرٹیکلرلی صوفیہ اور علماء کو یعنی صوفیہ وہ کیٹیگری جو طریقت کے سلسلے پہ چلتے ہیں علماء وہ جو شریعت کے طریقے پہ جو فالو کرتے ہیں یعنی دین کی روحانی اور دینی قیادت جن کے پاس ہونی چاہیے ان دونوں کیٹیگریز کو اقبال نے بڑا ویشسلی اٹیک کیا ہے قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا اسے کہ جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام بڑا تنس کیا اس کی اوپر تو اسرار خودی میں جو اقبال نے جو باتیں کہیں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ we'll pick it up and we'll see how اقبال has discussed ایک 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 کال ہے کالر ہے ہمارے کان میں اس وقت آپ کو تو پتہ ہی ہے میرا ایک ساتھ ایک پرابلم ہے یہ کالر ہے تشام کراچی سے جی ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم تشام کیسے ہیں آپ لگا شکر sorry to keep you waiting زید بھائی سے میرا ایک سوال یہ ہے جی جی کہ کل جیسے ہم لوگ کرکٹ میچ ہوا ات میں ہم لوگ جیتے ہم لوگ پاکستانی قوم جو ابھی جن حالات سے گزر رہی ہے ہم ایک اللہ ایک رسول کو ماننے والے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ شیعہ سنیت دیوبندی میں بٹے ہوئے ہیں ہم لوگ پنجابی سندھی مہاجر میں بٹے ہوئے ہیں ہم کیوں ایک مسلمان ایک پاکستانی کیوں نہیں ہو پا رہے ہمیں وہ جس طرح کے درے ایک کیپٹن ہمیں کیوں ریکوائیٹ نہیں ہو پا رہا ان ساٹھ سالوں میں ہم کیوں بٹے ہوئے ہیں ہم اتنے فساد میں کیسے ہیں کہ ہم لوگ ایک خوشی ہم لوگ ایک پوائنٹ پہ کر دیتی علاقے وہ ایک احساس لیکن ہمیں وہ ایک کیا چیز ہے کہ وہ ہمیں ایک پوائنٹ پہ سب کو لیا ہے وہ نو ڈاؤٹ اللہ اکبال کا وہ کلام ہے اس چیز پہ میرا ایمان ہے لیکن پھر بھی ایک نکہ تھی فیزیکل چیز اپیرنس ہوتی ہے جیسے اللہ کے رسول آئے انہوں نے ایک کائنات میں ایک روشنی لینا شروع کی اب وہ کون ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ آئے اور یہ سب کچھ پورا سسٹم سے یہ گرے تینکیو ایس شام صاحب اچھا سوال ہے بیسکلی دے لکنگ فر ایک کیپٹن فر پاکستان اور میں ایک کینڈیڈیٹ فر ایک کیپٹن سی میں حکیم صاحب کو کہوں گا کہ وہ کیپٹن بن جائیں اور اگر انشاءاللہ اگر ہمیں پریکٹیکل پولیٹکس میں بھی جانا پڑے تو ہمیں رخواب سے ہمیں ایک پارٹی آگے کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کم از کم حقی بات تو ہوگی اور سارے کونسپٹ جو ہیں گورنمنٹ کے اندر تو کلیئر کریں گے لیکن اس سوال کا جواب زیاد سب آپ کو دیں گے اس بریک کے بعد بلکم بیکٹو اکبال کا باکستان سر یہ ایک سوال کیا تھا تشام صاحب نے اس کا لیکن ساری بات اسی طرف جا رہی ہے لیکن وہ کیپٹن کیا کرے گا اگر اس کے نیچے ایک قوم موجود نہ ہو اکبال کی ایڈیالوجی تو سمجھئے ہمیں کام جلدی ضرور کرنا ہے جلدبازی میں نہیں کرنا اکبال جنہوں نے پہلے قوم کو تیار کیا اس کو ایڈیالوجی دی اس کو ویجن دیا اس کو ہوپ دی ایک سٹریٹیجی بنائی پالسی بنائی اور اس امید اور ہوپ کے نتیجے میں قائدیازم کو تیار کیا قوم کو تیار کیا آپس پر ملا دیا there's a sequence you cannot bypass this ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اقبال کا کام ہے ہم نے اقبال کا پاکستان بنانا ہے اس سے پہلے ہم نے اقبال کے پاکستانی بنانا ہے جب اقبال کے پاکستانی ہوں گے تو ہمارے پاس اقبال کا پاکستان بنے گا leadership ان سترہ کروڑ پاکستانیوں میں سے کہیں سے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اقبال بضاعت خود بادشاہی کے لیے سیاست کے لیے حکمرانی کے لیے نہیں گئے لیکن انہوں نے ما شاء اللہ وہ ایک قوم نسل تیار کر دی ایک ملک تیار کر کے ہمیں دے دیا اور وہی بات جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ دیکھئے پاکستان بنتے وقت ہمیں بڑی قربانیاں دینی پڑی ہمارا اشرافیہ شہید ہو گیا ہماری ایک جو elite generation تھی اس نے اپنی قربانی دی پاکستان بننے کے بعد وہ جو بچے کچھ اشرافیہ ہمارے پہنچے وہ اپنے آپ کو سروائیو کرانے کے پروسس میں لگ گئے دو تین نسلیں گزر جاتی ہیں ایک ملک کو تیار کرتے کرتے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے وہ ملک جس میں ایک فیکٹری نہیں تھی وہ ملک جس کے اندر فوج نہیں تھی ایکانومی نہیں تھی دشمنوں کا خیال یہ تھا کہ یہ چند مہینوں سے زیادہ نہیں چل سکے گا یہ ملک جس کے اندر سرکاری دفاتر کے اندر لکڑی کے کریٹ رکھ کے لکڑی کے کانٹوں سے پیپر پینس بنائی جاتی تھی وہ ملک جس کے پاس جس کا پاس کوئی گولڈ نہیں تھا کوئی کرنسی نہیں تھی جس کے پاس اور جو ایک جنگ میں مسلط کر دیا گیا تھا 1940 کشمیر کے معاملے پہ شروع میں ہی ہمیں ایک جنگ میں چلے گئے تھے اس ملک کو اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرتے کرتے ہیں آج اللہ کے فضل سے ہم ایٹمی اسلامی پاوہ بن چکے ہیں آج ہم پوری دنیا کی ہائی ٹیک میں جا چکے ہیں نیوکلیر ویپن ہم نے ڈیزائن کیا ہے تو یہ ہائی ٹیک ریسرچ انڈیویلپنٹ ہے کانفیڈنچل ملیٹری سائنس ضرور ہے لیکن ہم ہم پوری دنیا کی تکنالوجی ہم پھر جنریشن پھر جنریشن پھر جنریشن ویپن سسٹمز کے اندر جا رہے ہیں یہ پاکستانی پوری دنیا میں پھیل کر اب اللہ کے فضل سے دنیا کو اپنا لوہا منوا چکے ہیں ہم ایک چھوٹا سا ملک ہیں اسرائیلیوں نے یہ بات کہی تھی پاکستان کے بارے میں پاکستانوں کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا یہ چھوٹا سا ملک ہے اس کے باوجود جس فیلڈ میں جاتا ہے ورلڈ چیمپئن بن جاتا ہے جا کے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس چیز میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے اروج پہ پہنچتے ہیں اور آئی بلیو ان دس کہ پاکستان کے اندر بہت سارے اقبال چھپے بیٹھے ہیں اور بہت سارے قائد عظم بھی چھپے بیٹھے ہیں ان کو بس نکالنے کی ضرورت ہے ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ you can do it یہ جو ہم ان کو ان سے شبیری کا جو ایک نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری یہی کرنا ہے صرف اس کی ضرورت ہے اور یہ لوگ کریں گے مجھے لگتا ہے یہ جو یہ جو الحمدلل ایک دفعہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ سنس آف ڈیریکشن کے ان کا لا کے ساتھ اللہ مکمل ہو جائے پرفیکٹ ہو جائے جو اقبال نے کہا تھا کہ تم لا پہ رک جاتے ہو پہلے اول تو لا پہ بھی نہیں جاتے بہت کوئی پروگرس کرتا ہے تو لا جاتا ہے کہتا ہے سب غلط ہو رہا ہے لیکن اس کو اللہ نہیں پتا ہے اور اللہ پر ہم نے پاکستان بنا لیا دیکھو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہماری کمی کہاں رہ گئی کہ ہم اللہ پہ رک گئے ہم کو محمد الرسول اللہ کرنا ہے پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پہ ہوئی ہے اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ پہ ہو گئی اور اس رول کو اس مقام کو لینے کے لیے پہلے آپ کو اقبال کی اس آئیڈیولوجی کو اس طرح ریوائیف کرنا ہے جیسے ہمارے بڑوں نے ریوائیف کر کے پاکستان بنایا تھا لیکن جو ہم بات علماء اور صوفیاء کی کرتے ہیں یعنی صوفیاء اور علماء کا جو رول معاشرے کی تعمیر میں ہے اگر یہ دو کیٹیگریز کرپٹ ہو جائیں یعنی روحانی تربیت اور دینی تربیت ظاہری شریعت کی تربیت اگر کمزور ہو جائے معاشرے میں تو پھر اس کے بعد جو فساد پھیلتا ہے اور جو حال ہوتا ہے وہ ہم دیکھی رہے ہیں اقبال اسرار خودی میں اس پر تنز بھی کرتے ہیں افسوس بھی کرتے ہیں کیونکہ آج پاکستان میں اگر زوال ہے تو ہم کھل کے صاف بات کر رہے ہیں کہ علماء کے زوال کی وجہ سے اس وجہ سے ہے کہ علماء سو زیادہ ہو گئے ہیں علماء حق کے مقابلے میں علماء حق امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھا کے سٹینڈ لینے پہ تیار نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کفر ہمارے ملک میں ہو اتنا ظلم ہمارے ملک میں ہو اور ہمارے علماء حکومت سے پرکس پریولیجز بینیفٹس لے رہے ہوں حکومت کے خلاف سٹینڈ نالا رہے ہوں اور اپنے ہی بھائیوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہوں جو کفر کے خلاف بات کر رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں how can it be possible یا وہ نادان دوست ہیں یا دانہ دشمن ہیں یا دشمن خرید چکا ہے یا ان کے اپنے اندر روحانیت نہیں ہے اور یہ حال اقبال ان کا جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ حال یہ ہے ہر لمبے بالوں والا روحانی بزرگ بنا ہوا ہے ہر لمبے بالوں والا روحانی بزرگ بنا ہوا ہے افسوس ان دین فروش سوداگروں پر افسوس ان دین فروش سوداگروں پر یعنی جنہوں نے دین کی تجارت کر کے دین کی آبرو بیش ڈالی لمبے لمبے بال رکھے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑا پیر اور بہت بڑا فقیر اور بہت بڑا ولی اور گدی نشین کہتے ہیں یہاں پر ایسے ایسے گدی نشین ہیں کہ جو کئی کئی سو سال سے اپنی گدیاں چلا رہے ہیں اور اپنے وقت میں انگریزوں کی غلامی کرتے تھے اس کے بعد امت کے ساتھ خیانت کرتے رہے اور اب ہر قسم کی منسٹرییاں اور حکومتیں اور خیانت اور کرپشن میں انوالڈ ہیں لیکن ہیں پیر صاحب یعنی یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کس قسم کے لوگ پہلے ہیں جس قسم کی اورگنائز کرپشن انہوں نے شروع کی ہوئی ہے فقراء کے نام پہ یعنی وہ اللہ کے ولی جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اپنا کچھ جائداد نہیں بنائی کوئی دنیا نہیں بنائی حضر نظام الدین اولیاء مہیند جشتی بابا فرید گنشکر حضر بہاودین زکریہ ملتانی حضر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان بزرگوں کے ناموں پر تجارت کرنے والے آج جو پورے ہمارے ہاں اس فقراء کے نظام کو کہ جو پوری دنیا میں صرف تقسیم کرنے والا نظام تھا انہوں نے ہڑپ کرنے والا نظام بنا لیا اور لیکن صرف اور کہتے ہیں اقبال کہ دن رات مریدوں کے ساتھ سفر میں رہتے ہیں ملت کی ضروریات سے بے خبر یعنی سارا دن ان کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹورز ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سہریں کی جاری ہیں مریدوں کے ساتھ موج میں لے کیے جارے جاری ہیں بڑی بڑی لانک ٹروزز اور پجیروز ان کے آس پاس ہیں اور جو مرید ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے نعوذ باللہ اس کی بیٹیاں اٹھا لیتے ہیں آپ قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ پڑھئیے نا کہ شہاب نامہ کے اندر قدرت اللہ شہاب نے جس تفصیل سے اس سارے نظام کی حقیقت کھول کے سامنے رکھی ہے کہ کس طریقے سے استغفراللہ اس طریقت کے نظام اس روحانیت کے نظام کو ایکسپلائٹ کیا جارہا ہے اس پیری مریدی کے نظام میں جو فقراء کاملین ہیں جنہوں نے دین بنایا آج وہ ظاہر النظر نہیں آتے بلکل With that we're gonna take a break Welcome back to this soft revolution called اقبال کا پاکستان We're gonna conclude this show ابزاب اقبال حضرت محمد اقبال نے اشرفیہ کے زوال کے بارے میں اور کیا کہا دیکھیں جو بات ہم کر رہے تھے علی اس سے پہلے کہ انہوں نے دونوں طبقے جو دین کی رمائندگی کرتے ہیں یعنی صوفیہ بھی اور علماء بھی علماء اور مشایخ جنہیں کہا جانے ہیں اقبال نے ان مشایخ کو جو اپنے اباؤ اجداد کے لٹرلی کفن کھا رہے ہیں سخت تنقید خنق سے جانا بنایا ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر علماء سو کے بارے میں اقبال نے کیا کہا یعنی علماء کے بارے میں اقبال پھر جو قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا اسے کیا جانے کی دو رکت کے امام اسی طرح اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں وائزہ ہم صوفیہ منصب پرست اختیار ملت بیضہ شکست جو مولویوں کا حال اور صوفیوں کا حال بلکل ایک جیسا ہے کہ دونوں سب اقتدار اور اختیار اور منسٹری اور وزارت اور حکومت کے لینے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ ملت بیضہ یہ ملت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے اس کا جاہو جلال انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا یعنی دیکھئے جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پہلے علماء کا جلال یہ ہوتا تھا عالی ترین علماء وہ ہوتے تھے جن کے دروازوں پر بادشاہ کھڑے ہوتے تھے اور گھٹیا ترین علماء وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں منصب مانگنے کے لیے اور اختیار مانگنے کے لیے علماء حق کو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھیں کہ ان کے دروازے کے باہر بادشاہ وقت کھڑا ہے یا نہیں علماء حق کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ بادشاہوں کے درباروں کے باہر کون کھڑا ہوا تو اقبال نے درد سے تکلیف سے شدت سے یہ بات کہی ہے کہ جب ایک عالم اپنی عزت اپنا امامہ اپنا جببہ اپنا علم بادشاہ کے دربار پر بیچ آتا ہے جا کے تو یہ امت کی عبرو بیچتا ہے وہ وہ اپنے آپ کو نہیں بیچ رہا ہے اس لیے یہ سب سے بڑی کرپشن ہے کیونکہ اس کرپشن کے بعد اب کوئی امت کو سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں بچتا لیکن لیکن اللہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اپنی امت کو ملت تو کبھی زائع نہیں کرتا اگر اس طرح کے سارے علماء ختم ہو جائیں تو پھر چنگیز خان کا عذاب آتا ہے جس طرح بغداد میں آیا تھا کہ پورے بغداد کی عبادی کو اور علماء کو اللہ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ان کے سروں کے پہاڑ دیا مناظروں میں فس گئے تھے وہ تو اس وقت علماء بحث اس بات پہ کر رہے تھے کہ اگر کتہ بکری بن کر آ جائے کہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں جید علماء میں آرگومنٹ اس بات پہ ہو رہی تھی اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ قرآن خالق کے مخلوق اس بات پہ بحث ہو رہی تھی کہ جب اوٹ پہ بیٹھا جائے تو بہن کو آگے بیٹھنا چاہیے یا بھائی کو پیچھے بیٹھنا چاہیے یا اس لیول کے مسئلے تھے خرافات جس کو اقبال کہتے ہیں کہ کعبہ آبادست از اسنام ما خندہ زن کفرست از بر اسلام ما یعنی حال یہ ہے کہ ہم نے کعبہ میں دوبارہ بوت رکھ دی ہیں لے جا کے اور کفر کا حال یہ ہے کہ ہم پر حسرہ ہے مزاق اڑا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے کوئی فرقوں میں بٹا ہے کون سے اسلام کی بات کرتے ہو کون سے شریعت کی بات کرتے ہو اگر آج بھی اسلام آپ پاکستان میں دیکھو گے لوگ مزاق اڑاتے ہیں کہ کون سے دین نافذ کیا جائے گا یہاں پر یہ مزاق بنا لیا ہے ہمارا اس وجہ سے کہ علماء سو بڑھ گئے اور دین کے قیادت انہوں نے ختم کر دی ہے اس تمام مسائل کا علاج کیا ہے غیرت اور ڈگنٹی رزت کیا ہوتی ہے یہ انشاءاللہ اسرار خودی کی کنکلوجن میں ہم آئندہ بات کریں گے انشاءاللہ اور جیسا کہ عام جو لوگ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں عام لوگ اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ تماشا دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں عام ہمارے جیسے لوگوں کا ایک تاثب ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ ایک لینگویج یوز کی جاتی ہے پاکستان میں کہ یہ ڈراما کر رہے ہیں انہی کے سب سے زیادہ پوسٹرز اور انہی کے پیچھے اتنی بیکنگ اور اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ عام لوگوں سے یہ پیسہ لے کرتے ہیں آئندہ انشاءاللہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے اگلے شو میں اگلے شو میں ہم اسرار خودی کو کنکلوڈ کریں گے اور اگلی بکس پہ جو کہ رموز بے خودی ہے اس پہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی دس ریولوشن بل بی ٹیلیوائزد انشاءاللہ موسیقی